اگر اجازت ہو تو روز مرہا امور کی گزاری شاید آپ کیا خدمت میں پیش کر دوں ہم نے تمہیں اپنا پیشکار اعالہ متقر کیا ہے تاکہ کسر کے جملہ امور مسائل کی طرف سے آسودہ خاطر ہو جائیں تمہیں گزارشات پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں تم پر مکمل بھروس آئے خدا کرے کہ میں آپ کے اس یقین و اعتماد پر پورا اتروں تم اہلی کرتے ہو اگر نارک سے ہوتی تو اس مقاب سکتا پہنچتے ہیں تنگی کو اگر سر پر دکا دی جاتی ہے تو محض اس لیے کہ وہ گرہ کشائی کرتی ہے یوزارشات اہلی قصر کے لیے مشکل کشا دیئے اور آپ لے اعتماد دیئے زولیخہ اپنے اس خاندانے غرور کے باعث عموماً کسی کی ستائش نہیں کرتی کیونکہ وہ خود جو ہمیشہ دوسروں کی توجہ کا مرکز رہی ہیں یقیناً تم نے زولیخہ کی حصے ستائش کو بڑھکا کر تمام ساکنان قصر کے حصے ستائش کو بڑھکا دیا ہے میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یوزارشیف اس وقت تمام اہل قصر کے دلوں پر حکومت کر رہی ہے میں خود کو ان لطف و ان آیات کے قابل نہیں سمجھتا اور اگر کوئی کام میرے ہاتھوں انجام پایا ہے تو وہ میرا فرض تھا اگر آلی جناب پتی پار اجازت فرمائے تو میں ان کے حضور سے رخصت چاہوں گا قصر میں تمہیں عام درفت کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں جب اور جہاں چاہو جس وقت چاہو آجا سکتے ہو کوئی پابندی نہیں شکر گزار ہوں کوئی بات ہو گئی ہے یوزارشیف پہلے تو ہمارے ساتھ بڑی اپنائیے سے ملا کرتا تھا لیکن اپنے کافی عرصے سے محسوس کر رہی ہوں کہ وہ نظریت چھرانے لگا ہے مجھے یقین ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ محض یزار سیف کی شرمہیا کے باعث ہے وہ اب بچہ نہیں رہا وہ خوبرو حسیناؤں کے چیروں پر نظر ڈالنے کو بے عدوی اور بے حیائی شمار کرتا ہے میں اس کے رویے کو اپنی توہین شمار کرتی ہوں شاید اس سے اس بات کا خواہ ہوگی زلیخہ کی ان حسین آنکھوں میں دیکھنے سے کہیں وہ اس کے عشق میں گرفتار نہ ہو جائے آپ تو ہمیشہ ہر بات کو مزاق میں ٹال دیتے ہیں میں نے تو حقیقت بیان کی ہے حسیناؤں کی تیرے نگاہ سے ہمیشہ بچنا چاہیے حضور خواہ جزار سرکار ہوگی آخر محمولی تھا کچھ ایسا ضرور ہے جس کا مجھے علم نہیں رات ہو چکی اور میں بہت دھکی ہوئی ہوں لہذا آرام کرنا چاہتی ہوں کوئی مخیر نہ ہو آپ اس طرح حض فرمائیے میں یہاں ہوں بانو تم بھی جا سکتی ہو اس کی ضرورت نہیں موسیقی 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 جانب مطفورتی دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ وہ ہمارے خداوں کو نہیں مانتا کہا تھا کہ وہ کافر ہے ہمیں کاہن آزم آخ ماہو اور جناب پوتیفار کو یہاں بلا کر دکھانا چاہیے لیکن وہ عقید کت کو نرزک سے دیکھو اگر یو سارسیر کے ایمان سے مت آلے ایک لفظ بھی مجھ سے نکالا یا اس کی جان کو کسی قسم کا خطرہ پہنچانے کی کوشش کی تو میں خود آپ کی جان لے لوں گی مجھے اس کے ایمان سے کوئی ضرور کر دی سنا تم نے لیکن مانو میں تو آپ کے لئے فکر مند ہوں وہ آپ کی ایمان کو نقصان پہنچا سکتا ہے یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے آپ نے بھی خاتمہ ہے تو پھر آپ کو میرا مطیح ہونا چاہیے اور اگر اپنی یہ ملچی کے مطابق عمل کرنا چاہتی ہے تو ابھی بتا دیں تاکہ آپ کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے بہتر بہتر میں یہ سارسیر کے حوالے سے کچھ نہ دیکھا نہ سنا میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہ راز راز ہی رہے گا موسیقی 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 میرا تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے میری مجھن فرما میں اسے چاہتی ہوں وہ میری ملکیت ہے میرا ذر خرید خلان کچھ ایسا کر کے وہ میرے حکم کا تابع ہو جائے کیا ہوا بانو حضور یہ وقت آمون کے آرام کا ہے اتنی رات گئے ان کے آرام میں کسی طرح بھی مخل ہونا مناسب نہیں آپ سمجھ رہی ہے نا میری بات کو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اگر آپ کی دعا سے میری حاجت روا ہو گئی تو میں آپ کی اور آمون کے خدبت میں قیمتی نظرانے پیش کروں گی مگر یہ دعا تو آمون سے صبح بھی کی جا سکتی ہے میں آمون کو امانتن لیے جا رہی ہوں میں آج رات اسے راز و نیاز کرنا چاہتی ہوں موسیقی 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 ملوم نہیں کیوں آمون میری مدد نہیں کرتا کیا میں اس کے مہاوت کی دیوی نہیں ہوں ملوم حضور اگر آمون کے کرم نوازی نہ ہوتی تو آپ اتنی عزت و اکرام کی حامل نہ ہوتی یہ آمون ہی ہے جس نے آپ کو تمام زنانے مصر پر برطری اور تمام ساکنانے قصر پر سروری ادا کی ہے کیسی فضور باتیں کر رہی ہو کون تھی برطری کیسی سروری اس نے تو مجھے ایک ذر خرید غلام کے سامنے اتنا حقیر کرتی ہے جیسے کوئی کوڑی یا جزامی ہوں کہ جس پر ایک نظر ڈالنا بھی کوارا نہیں زنانے پیسر اور ساکنانے قصر پر برطری اور سروری مجھے تو بس اس عبرانی غلام پر سروری عطا کرتے میرے لیے یہی کافی ہے تاجب ہے آپ کیوں خود کو اس قدر بے بس و لاجار ظاہر کر رہی ہیں آپ اس قصر کی بانوں اور یوزار صرف کی مالک و مختار ہیں ایک مالک اپنے غلام کے بارے میں ہر طرح کا فیصلہ لینے کا اختیار رکھتا ہے بجائے محبت کی بھیگ مانگنے کے آپ اپنے اقتدار اور اختیار کو کیوں بڑھ ہوئے گار نہیں لاتیں واقعے غلام کی محبت میرے لیے کیا حصیت رکھتی ہے میں اس کی مطمئنی ہوں جو بشک میرے اپنے طائرہ اختیار میں ہے اور اس میں حکم ادولی کی جرد بھی نہیں اے آمون بزرگ اس عبرانی غلام کی حصول میں میری مدد فرما اگر تو مجھ پر یہ قرم ککن مجھے یوزار صرف تک پہنچا دے تو میں سیکڑوں سیکھیں محبت آمون کی خدمت میں پتور نظرانہ پیش کروں گے اس کمرے کو بہتری طرز پر مسین کر کے مجھے خبر کرو سیکینا کبیزا سیکینا کیسین کی آواز آپ کے آرام میں خلل پیدا کر رہی ہے بانو حضور نہیں یہاں سے گزر رہی تھی کہ کیسین کی رونی کی آواز آئی کیا ہوا کیوں رو رہا ہے معلوم نہیں پیٹ بھی بھرا ہوا ہے اور لباس دے خوشت ہے پھر بھی معلوم نہیں کیوں اس قدر رو رہا ہے عزیب باتیں چندر پہلے ہی جناب یوزاسیس نے کیسین کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ ایک دم چک ہوگا ہسنے لگا یوزاسیس کا دست مصیحائی سبی کے لیے آرام بخش ہے آپ راکھ کے اس پہر یہاں کیا کر رہی ہیں شاید کسین کی طرح میری نین بیوڑ گئی ہے موسیقی 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 یوزار صیف کو یہاں بلاؤ اور جب وہ آجائے تو ساتھوں دروازوں کو بند کر دینا تاما اور تیامینی اور دیگر غلاموں گنیزوں کو بھی یہاں سے دور ہٹا دو موسیقی 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 بانو زلیخہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے آپ چلیے میں آتا ہوں میں ساتھ دروازے والی رہداری کے پاس آپ کی منتظر کھڑی ہوں موسیقی 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 تیرے سوا میرا کوئی نہیں اب کیا ہوا ایسے ستینہ کیسن کیوں رو رہا ہے پتہ نہیں کیوں یہ چپ ہی نہیں ہو رہا شاید یہ آپ کی دستین آوازش کا منتظر ہے کیا ہوا یہ آج چپ کیوں نہیں ہوا شاید اس کے رونے اور بیچھائنے کی وجہ کچھ اور ہی ہے یا شاید اس کی پاک و لطیف روح کس انہاگوار واقعے کے خبر دے رہی ہے کیا کوئی ہاتھ سرونما ہونے والا ہے کیا کیسن اسی واقعی کی وجہ سے بیچین ہے یہ کمرہ جو دیکھ رہے ہو یہ زلیخہ اور پتفار کے نہائی تھی قریب اور عزیز ترین مہمانوں کے لیے مختص اس کمرے تک آنے کے لیے ان سات دروازوں سے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں گزرنا پڑتا ہے ان سات دروازوں پر مضبوط خفل لگے ہوئے ہیں کہ اگر یہ دروازیں مقفل ہوں تو کسی کو اس کمرے میں آمد و رفت مجھا لیں ان دروازوں کی چاہید صرف بانوز زلیخہ کے پاس ہوتی ہے بانوز زلیخہ کا حکم ہے درواز بربانوز زلیخہ تم جانتے ہو نا کہ تم میرے خلام ہو جی بلکل ایسا ہی ہے اور یہ بھی جانتے ہو کہ خلام کو چاہیے اپنے مالک کی اطاعت کرے کیا آپ تک اطاعت نے کوئی کمی دیکھی ہے آپ نے آج بھی تمہیں اطاعت کرنی ہوگی میرے لائک اگر کوئی خدمت ہے تو میں حاضر ہوں میں نے خود کو تمہارے لیے آمدہ کیا ہے خدا کی پناہ مانگتا ہوں آخر آپ مجھ سے چاہتی کیا ہیں خیانت میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کی اطاعت کروں گا لیکن اطاعت اور خیانت میں بڑا فرق ہے آخر آپ کیا چاہتی ہیں میں تم سے تو بھی چاہتی ہوں آپ کے شہر سالہ سال مجھ سے محبت سے پیش آئے اور مجھے بلند مقام و مرتبہ عطا کیا اب میں انہی کے ساتھ خیانت کروں تم سے محبت سے پیش آنے میں میں نے کبھی کوئی کذر نہیں چھوڑی نہ آپ کا اور آپ کے شہر کا ممنون و مشکور ہوں کینکہ آپ مجھ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ میں آپ کی محبتوں کا صلح گناہ اور خیانت کی صورت میں دوں تم میرے احسان مند ہو اور تمہیں میری محبتوں کا صلح دینا ہوگا اور بحیثیتِ خلام کے تم مجبور ہو میری اطاعت کرو جس نے آپ کو مجھ پر مہربان کیا وہ میرا خالق ہے اور میں آپ سے کہیں زیادہ اور آپ سے بہت پہلے اس کے لطف و کرم و انایت کا احسان مند ہو میں نے خود کو عزت کی بلندی سے زلط کس پستی میں گرا ڈالا میں اپنے اسمت اور نجابت کے گوھر کو ان آرزی ایش و عشرت سے نہیں بدلوں گا میرے اور تمہارے سیوہ اس راہ سے کوئی باخبر نہیں ہوگا اور خدا کی نگاہوں سے خود کو کیسے چھپائیں گے اچھا تو تمہیں خداوں سے خوزتہ ہوگا مجھے بھی اسے حیار اس میں کونسی مشکل ہے میں تمہاری نگاہوں کی طاب نہیں لاسکتی مجھے ماف کرتے نہ ہونے بھوسر اب وہ ہماری گناہ کا شاید نہیں ہے مجھے خوف اس خدا کا ہے جو حاضر ناظر اور قادر ہے اس دھاتی مجسمے کا خوف ہماکت اور نادانے کے سوا کچھ نہیں تم مجھے احمق و نادان کہہ رہے ہو تم جیسے سرکڑوں کو تمہیں اپنی ٹھوکر پر رکھتی ہوں تم تو میرے گھوڑوں کی غلاثت تک صاف کرنے کے قابل نہیں اور آمون بزرگ کی اطاعت کو ہماکت کی علامت سمجھتے ہوں میں تمہیں حکم دیتی ہوں اور تم مجبور ہو کے میری اطاعت کرو ورنہ میں تمہیں یہی ڈخم کر دوں گی کچھ بھی ہو میں آپ کے حکم کی اطاعت وہیں تک کروں گا جہاں تک حکم خدا پامال نہ ہو بس آپ جیسوں سے نبکنے کے لیے تمبیحی اور مقابلہ ہی بہترین راہ حل ہیں سخت سزا ہی اسیز شہوت کو خواب غفلت سے بیدار کرتی ہے اے نبی خدا یہ پیغام خداوند یکتہ کی جانب سے ہے ہم نے تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے ذلیخہ جیسوں سے کم بھی اور مقابلے سے اشتناب کرو کیونکہ اگلے ہی چند لمحو بعد وہ کہے گی کہ کیونکہ یوسف نے دیکھا کہ اس کی خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آرہی تو زبردستی پر اتر آئے گا اور اس وقت تم جن کے مرتقب کراتا ہوگا وہ شیطانی امازگاہ سے دروازے کی طرف آگے گا اے نبی خدا یہ پیغام خداوند یکتہ کی جانب سے دروازے کی جانب آگے گا بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تم اتات کرنے پر وجبور ہوں موسیقی 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 میرا شاہد ہے کہاں ہے ہمارا گوا کون ہے ابھی اور اسی وقت تجھے حاضر کرو جی جناب میں ایسا گوا حاضر خدمت کروں گا جو نہ مجھے پہچانتا ہے جو میری حمایت کرے اور نہ ہی بانوکوں کے دشمنی کرے وہ توتی کی طرح فر فر بولے گا اور یہ بھی سمجھ نہ پائے گا کہ کس کے حق میں اور کس کے خلاف میں بولا ہے اور دوسرے یہ رشتہ دار بھی بانو زلخہ کا ہے یقین ان اس کی شہدت بانو کے حق میں ہونی چاہتے ہیں بتاؤ کون ہے وہ اس سے پہلے کہ سزا پاؤ اسے حاضر کرو میرا گواہ وہ بچہ ہے جس کے رونی کی آواز آپ سن رہے ہیں کیا تم میرا مزاک اڑا رہے ہو میں آپ سے التجار کرتا ہوں میری ان تمام تر خدمات کے خاطر جو میں آپ کے خاطر بجا لائیا ہوں کہ اس بچے کو یہاں بلوائیے ایک نو زائدہ بچہ گواہی دے گا وہ چھوٹا بچہ اس میں کوئی قبال نہیں کہیں گے لے کر آئے موسیقی درود برالی جناب پونڈی پار یہ رہی میری پھوپیزہ سپینہ اور یہ ہے کسی کہو کہ گواہی دے کیسین کلام کرو جو کچھ میرے خدا نے تمہیں سکھایا ہے بولو کیسین کلام کرو باہکو میں حالکی یکتا اس کا کلام بیان کرتا ہوں اگر کتا سامنے سے پھٹا ہوا ہو تو بانو بے گناہ اور یہ سکھ گناہ ہے اور اگر اس کا کتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو بانو کسوروار اور یہ سکھ بے گناہ ہے تو میں کس طرح بات کی میرے بچے سکتا ہے تو کچھ گر مگر پاکی یکی 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 سکھتا ہے تو کچھ مدیور کچھے پیچھے دے دینا چاہتی تھی بے شک یہ تم عورتوں کا مکر ہے اور تمہارا مکر بڑا مکر ہے میں نے تم پر جو تومت لگائی اس کی بابت معافی چاہتا ہوں امید ہے کہ تم مجھے اور سلیخہ کو معاف کر دوگے اور اس ماجر کو ہمیشہ کے لیے اسی غیر آس میں رکھو گے کسی اور کو بھی اس واقعے کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر کسی نے اس واقعے کو بیان کیا تو وہ سخت سزا کا مستحق ہوگا جاؤ کیا ہوا کیا ہوا دہ وہاں ایک بچہ کسیم سیتینہ کا بیٹا وہ بول اٹھا اور تمام واقعہ کھول کر رکھ دیا کیا ایک نوزائیتہ بچہ بول رکھتا ہے لیکن وہ بولنے لگا آخر آخر یہ کیسے ہوا بس مجھے بھی نہیں معلوم یوزائر صریف نے اسے کہا اور وہ بات کرنے لگا اس سے بھی زیادہ جی بات ہے کہ بچے نے کہا کہ میں بحکم خداوند یکتہ کلام کر رہا ہوں یہ تو جادو ہے اگر اس میں حقیقت میں ہو تب بھی یہ جادو سے زیادہ کچھ بھی نہیں یوزائر صریف نے نہ صرف ساقینین یا قصر پر بلکہ اس بچے پر بھی جادو کر دیا کسی کو میرے خلاف شہدت دینے کی جرت نہ تھی سوائے اس بچے کے یہ تو جادو گئی ہے یہ زیادہ صریف ایک جادو گئر ہے اور اس کو سزا بس کریں کریں ماما کیا یہ دروازے مکفل نہ تھے پھر وہ کیسے بھاگا ہیرانی تو یہی ہے اس نے ان دروازوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا مگر دروازے کھلتے چلے گئے خود بخود میں نے نہیں کہا کہ وہ ایک جادو گر ہے جادو گر نہیں میں نے اسے بچپن سے پال کر پڑھا کیا وہ کسی جادو گر اور ساہر کے پاس نہیں گئے تو پھر یہ دروازہ یہ بچہ یہ جو زیادہ کون ہے وہ زیادہ کیا سکینہ ستینہ میرے اللہ ایک کوئی حکم ہے علی جناب تم نے کیسے بات کی مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تم یہاں کیا کر رہی ہو کیوں آنا ہوا تھا میں منفیر سے بانو زلیخہ سے ملاقات کے لئے آئی تھی مجھے معلوم نہ تھا یہ واقعہ پیش آ جائے گا وگرنہ ہرگز نہ آتی تم اپنی معموزات زلیخہ سے ملے آئی ہو اس میں کیا کبھات ہے بلکہ میں تمہارا تمہارے بیٹے کا مشکور ہوں اگر تم لوگ نہ ہوتے تو زلیخہ کے فریر میں آ کر ایک شریف اور معصوم جوان کی خون سے میرے ہاتھ رنگ چاہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم نے کس طرح بات کی چھے ماں کے بچے نے کب آئی تھی چھے ماں کے بچے نہیں بات کی میں نے اپنے کالوں سے سنا اگر یہ خبر تمام جگہ پھیل گئی تو کیا کریں یہ موسیقی 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 سنا ہے کہ کافی عرصے سے زنیقہ اس کے پیچھے نگی ہوئی تھی موسیقی میں نے قد خسر میں دیکھا جب میں نے یوزار صرف سے متعلق بات کی تو زلیقہ بہت ناراض ہوئی اور محفل سے اٹھ کر چلی گئی پورے شہر میں اس کے تعلق سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں کہاں اتنا غرور اور گھومن تھا کہ کسی مرد کو خاطر میں نہیں لاتی تھی اور کہاں خود کو ایک غلام کے قدموں میں گھرا ڈالا موسیقی ہم سارے آمون اور مصر کے خدا عظیم اور معبت کی دیوی خود ایک غلام کی اسیر ہو گئی اور وہ بھی ایک بیگانے بھیڑے چرانے والے غلام یہ تو بڑی شرم کی بات ہے کائن آزم مالی جناب آخمہو کو بھی اس واقعے سے باخبر ہونا چاہیے جناب پوتی فار اور بانو زلقہ کی عزت و وقار اب اس واقعے پر منحصر ہے